موسیقی پرویز الہی جو کوئی سپیکر پنجاب اسیمبلی آئے ہیں پریس کانفرس بھی کہیا ہے چونیوت کول ٹو کہن اسیمبلی پروسیڈنگ سے اندر کاروائی جن در مداخلت نتیو کرے سکن انکہاں پہ آسان جو کے پروگرام میں ایسان گفتگو ان معاملے تبھی کناسبون پاکستان جو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب پاکستان جو وزیر خارجہ جناب بلاب البھٹو زرداری صاحب آئے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب آئے ہیں خواج آصف صاحب سمیت بن وزیرا سنگجی سعودی عرب روان انتیو آجتے پاکستان کے درپیش مالی معاملن یہ حلہ سعودی عرب خان کو پیکیج جو بارے میں گفتگو تھی انبینی موضوع انتے گفتگو کا ناظر سنگھے جو آئے ہیں ملک جی سینئر صحافی نامیار تجزی نگار جناب امار مسعود صاحب سلام علیکم سر کس طرح دیتے ہیں کہ پنجاب کا بہران حل نہ ہو سکا ہائی کورٹ کی ہدایتوں کے باوجود دیکھئے یہ میلے خیز میں کچھ ہے کہ جس طرح زبردستی آئین پر عمل درامت قومی اسمبلی میں کروایا تھا اسی طرح یہاں پر بھی عمل درامت کروایا جائے تو یہ آئین کی بات کو تسلیم کریں گے ورنہ اب کوئی طریقہ رہائی صدر اور گورنر پنگ پونگ کھیل رہے ہیں ہائی کورٹ کئی دفعہ اعلان کر چکی ہے کئی دفعہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کل حل سے اب یہ آئین کی خلاف بن سی ہے کتنا ظلم ہے نیاز بھائی دیکھئے کہ گورنر اور صدر دونوں سیرمونیل پوسٹ ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظیٰ جو بات کہے وہ بات انہیں تسلیم کرنی ہے لیکن اس چھوٹے سے اختیار کو اناد کی وجہ بنا کر انہوں نے اس قدر میس پریئیٹ کیا ہے اور اب سنا ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہوگی اور ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبہ جس میں بارہ کروڑ لوگ رہتے ہیں اس کا کوئی وزیر اعلی نہ ہو وہاں پر کوئی حکومت ہی نہ ہو اور چند لوگوں کی حق درمی کی وجہ سے یہ سارا کی کیاوس کریئٹ ہو رہا ہو اور اب پرویز الہی صاحب نے جس طرح اجلاس کو ملتوی کر دیا آگے کر دیا سولہ تاریخ کو کر دیا اب اس سے پہلے بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ وہ کچھ گھنٹے کچھ بتماش لے کر اسمبلی میں گھسے لوگوں پہ تشدد کیا وہ فساد کرنے کی کوشش کی وہ تو اس دن جو ہے پولیس اگر نہ آتی تو جو دوست محمد مزاری ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر تقریباً قاتل آنا حملہ ہوا اگر ان کے دیکھیں لوٹے چھوٹے مارنا یہ اچھالنا یہ سمجھو میں پہلے بھی ہوتا ہے لیکن جو ان کے ارادے تھے جس طرح وہ کچھ رات سے لائے ہوئے لوگوں کو انہوں نے اندر گھسایا انہوں نے ایک دم تشدد شروع کر دیا وہ انتہائی خطرناک بات ہے اور یہ اب اس نہج تک پہنچ رہے ہیں کہ جہاں ان سے زبردستی یہ کام کرائے گا ورنہ یہ کسی طرح تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ان کے نظر میں نہ آئین کی کوئی وقت ہے نہ قانون کی کوئی وقت ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے سوتے کو آبادی کے حساب سے انہوں نے ابتلاع میں مبتلا کیا ہوا ہے نہ وہاں کوئی گورنس ہو سکتی ہے نہ وہاں کسی کابینہ نے کوئی حلف اٹھائے اور بہت معمولی سا اختیار ہے کہ آپ نے حلف لینا ہے حلف بھی سیرمونیل ہے اس کے باوجود انہوں نے سارے سسٹم کو تاراج کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ صورت حال زیادہ دیر تک چند نہیں سکتی اچھا امار محسوس صاحب میں نے یہ سوال پہلے بھی ایک ترجی نگار سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو چلیں عمران خان کی ہٹ درمی وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کی شخصیت کے جو انلیسز ہے وہ اس طرح کا رہا ہے کافی ترجی نگاروں کا کہ وہ اس طرح کے ہے اور وہ لیکن یہ اداروں کے ساتھ اس لڑائی کے اندر شیخ رشید اور چودری پرویز الہی جس طرح کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو بڑی واضح سی بات کہ عمران خان نے پوری کوشش کی کہ اداروں کے درمیان تقسیم کی جائے ایوائیڈ انڈرول کیا جائے ان کے اندر نفاق پیدا کیا جائے اور اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ جی آئی ایس آئی کی جب پوسٹن ہونی تھی تو عمران خان کسی جتی بچے کی طرح زمین پر پاؤں مارنے لگ گئے اور حالانکہ آرمی میں جب پوسٹن ہوتی ہیں صرف ایک جنرل کی پوسٹن نہیں ہوتی ہے اس سے ایفیکٹڈ پورا سرکل ہوتی ہے انہوں نے وہ سرکل توڑا اور ان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض امیر جو ہیں وہ دی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اور پھر ایک سٹیج پر وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے ہیں جہاں عمران خان انہیں چیف آف آمی سٹاف یہ ان کا منصوبہ تھا وری واضح سی بات ہے اور وہ منصوبہ ناکام ہو گیا وہاں ہے اب جو الیکشن کا شور پڑھ رہا ہے اب جو قیامت پہچ رہی ہے اس کی ٹائمنگ آپ درہ چیک کر لیجئے نا شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آیا انہوں نے کہا جی کہ تیس مئی تک ہمیں اگلے الیکشن انہوں نے کہا جی یہ بڑی کیلکولیٹڈ تاریخ ہے تیس مئی کو اگر الیکشن انہوں سے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تین مئی نے جون جولائے آگست تک سپٹمبر میں وزیر اعظم حلف لے گا اور ان کے بقول وہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا اور اکتوبر میں وہ نیا چیف انہوں سے کر سکے گا اس وقت جو سب سے بڑا دکھ ہونے ہے کہ نیا چیف آف آمی سٹاف اب شہباد شریف نے انہوں سے کرنا ہے اور فواد چودری بھی اس بات پر اپنے قلق کا دکھ کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیئے تھا یہ چیف آف آمی سٹاف کا فیصلہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اس سے بڑی واضح سی بات ہے کہ کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ ہو رہی ہے کوئی امید کی گن کا دیا جلا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک سنتحال ہے اور اس سے پیداروں میں تقسیم ہو سکتی ہے اس کے ملک میں خانہ جنگی شریع ہو سکتی ہے لیکن ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے یہ ہم نے اسی دور میں دیکھا ہے خود اپنا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر حکومت اس طرح کا فیصلہ لیتی ہے کہ آگست کے اندر سنسس شروع کرانی ہے تو پھر وہ جو اپنا حلقہ بندیاں ہیں وہ پروسس رک جائے گا آپ اس سارے معاملے کو الیکشنز لوکل گورنمنٹ الیکشنز اور سنسس والے معاملات پہ حکومت الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے اس سارے جھگڑے کو کس طرح دے پہے ہیں دیکھئے ہمیں ٹی ٹی آئی نے ایک درست دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عمران خان سے خلاف ہوگا تو وہ غلط ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ قدار ہے وہ کافر ہے اور اس کی یہ افراد تک محدود نہیں ہے یہ سلسلہ سیاسی دماتوں تک بھی جاتا ہے یہ سلسلہ اتاروں تک بھی جاتا ہے یہ سلسلہ ان انسٹیوشن تک بھی جاتا ہے جن پر بات کرنا غلط بات ہے یہ سلسلہ آئی میں پاکستان پر تک بھی جاتا ہے اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کبھی وہ فوج کو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا تمہارا حق نہیں ہے تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے کبھی وہ الیکشن کمیشن کے درپے ہو جاتے ہیں کبھی موزز عددیہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کبھی آتف زرداری ان کے نشانے پر ہوتے ہیں کبھی نواز شریف کو وہ قاتل جوڑ ڈاکو اور غدار کرا دیتے ہیں کبھی مولانا بغدر رحمان کی تذیب کرتے ہیں کبھی دوسری پارٹی کے سیاسی ورکروں کو جاہل، اجڑ اور گوار کہتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ آگئے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت جو عمران خان کے خلاف ہوگی کیا سندھ اور پنجاب کے جو یہ الیکشنز ہیں جو جون میں ہونے جا رہے ہیں اس سے جو نتائج آئیں گے اس کا عمران خان کی اس جو اپنا جو اپنے طور پر وہ کیمپین چلا رہے ہیں اس پہ امپیک پڑے گا کیونکہ اس میں اس کے جیتنے کے امکان بہت کم نظر آتے ہیں جی بلکم فرق پڑے گا میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے دو تین معاملات کے بہت ماہر ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹنشن ڈائیورڈ کرنے کے بڑے ماہر ہیں ابھی کچھ دنوں تک عمران خان کی حکومت کے حوالے سے صرف بیڈ گورننس اور ان کی عطا کی ہوئی مہنگائی اور ہنسلیشن کا ذکر ہوگا انہوں نے اس کو ایسا ٹویسٹ کیا کہ ساری قوم امریکہ کے خلاف دور باگی کہ جیسے کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے وہ بھی سب سے بڑا چھوٹا تو وہ ٹویسٹ کرتے ہیں چیزوں کو یو ٹرن لیتے ہیں بعد میں خود ہی کہتے ہیں امریکہ سے میری کوئی مخالفہ دوسرا ان کا جو بڑا کلاوٹ ہے وہ سوشل میڈیا ہے اگر آپ نے مریم عورم زید صاحبہ کی پریس کانفرنس سنی ہو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کچھ اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں سائبر سیل پکڑے گئے ہیں جو عمران خان کی کیمپین جس میں دو بڑے ٹرینڈ چلے امپورٹڈ حکومت اور سرینڈر باجوا یہ بیرون ممالک سے چلائے گئے ہیں اور اس میں وہ سائبر سیل شامل ہیں جو ان ممالک میں پوشیدہ ہیں جو ہمارے دوست ممالک نہیں اس پہ تو بھر آپ نے دیکھا خود ڈی جی آئیس پی آر نے بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا جی سوشل میڈیا کا جو ان کا کلٹ ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کا ایسا نہیں ہے مسلم کی نون کا کچھ بہتر ہے لیکن ان کے مقابلے کا نہیں ہے پیپل پارٹی کا تو بالکل نہیں ہے اور جی آئی کا کچھ بہتر ہے اچھا یہ لیکن سوشل میڈیا الویشن ہوتا ہے ایک خواب ہوتا ہے ایک فینٹیسی ہوتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کوہرام مچا ہوا تھا کہ پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے آفیسز کے پاہر احتجاج کیا جائے گا آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو یوں لگتا تھا کہ پچاس گڑوں لوگ وہاں جمع ہوں حقیقت میں وہاں پر صرف اور صرف پندرہ بیس پچاس سو اتنے لوگ جمع ہوں یہی کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے تو اس کو بھی سوشل میڈیا نے کچھ اس طرح کا خواب دکھائے تھے کہ جب وہ ائرپورٹ پر اتریں گے تو شاید ایٹی سکس میں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہوں گے لوگ لیکن پھر جب وہ اترے تو پھر اس کو پتا چلا کہ سوشل میڈیا اور ورچول ورڈ اور ریال ورڈ کے میں اندر کتنا فرق ہے اسی طرح یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ بہت اہم یہ بلدیاتی انتخابات الویشن نہیں ہوتے فینٹسی نہیں ہوتے خواب نہیں ہوتے یہ حقیقت ہوتے ہیں ریالیٹی ہوتے ہیں جب ان انتخابات میں سیاسی جمعتے جائیں گی اور تحریک امساب توقع کی جا رہی ہے اس میں موکی کھائے گی کیونکہ عام آدمی کو روٹی پانی سے زیادہ مطلب ہوتا ہے امریکہ خلاف جنگ سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو جب وہ عمران خان کی گورننس کو دیکھ کر دوسری سیاسی جماعتوں کو تیورد دیں گے تو پھر میرے خیال میں ان کی آنکھیں مزید کھل جائیں گی لیکن یہ مت سمجھئے گا کہ ان کا کوئی جھوٹ پکرا جائے گا ان کی سائیکی سمجھئے میں آتا ہی ان کا کوئی جھوٹ معذرت نہیں کرتے غلطی کا اعتراف نہیں کرتے معافی کے طلبگار نہیں ہوتے ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ جب ان کا کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے یہ اس سے بڑا جھوٹ کول کر ان کی عام لوگوں کی اٹنشن ڈائیورٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سعودی عرب کے جو وزیرعظم کا دورہ ہے اس کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں سعودی عرب افت گیا ہے اور ظاہر ہے وہی جو مسئلہ ہے ہمارا معیشت کا اس کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب تو گئی ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز او فورنڈ منسٹرز کا پہلا فورنڈ ٹرپ ہے کس طرح دیکھتے ہیں اس وزٹ کو اچھا دو باتیں جو انفرمیشن بیسٹ ہیں میں آپ کو اس سے پہلے بتاؤں اور اسی طور سے متانگلے ابھی پیشلے دنوں شہباز شریف صاحب نے ایک افتار دیا اور افتار پارٹی نے صحافیوں کو بلایا اس میں میں بھی موجود تھا وہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ دیکھیں یہ معیشت بہت خراب ہے اور آپ اگر ہمیں نہ سعودی عرب سے کیا پیسے آ جائیں گے کیا چائنہ سے پیسے آ جائیں گے کیا ایم ایس ہمیں کچھ لون دے دے گا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بلکل ہم اس کے لیے کوشش کریں گے لیکن یہ ہے انتہائی شرم کی بات ہماری معیشت ہمیشہ سے انہی بے ساکھیوں کے ذریعے چلتی رہی ہے ہم دنیا میں بہکاری اسی لیے مشہور ہو گئے ہیں جب تک ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے ہم دوسروں کو قرضہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے ہمارے ہاں اسی طرح گوھرام مچتے رہیں گے دوسری بات بلاول گھٹو اور نواز شریف کی جو لندن میں ملاقات ہوئی میرے کچھ ذرائع وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی کہ بلاول گھٹو کچھ مطالبات لے کے گئے ہیں کچھ صدر زرداری کے حوالے سے کچھ بات کرنے گئے ہیں کہ آسی صدر داری کو صدر بنایا جائے ان ان عودوں پر پیپلز پارٹی کے لوگ رکھے جائے تو پھر وہ کولیشن کو جاری لکھیں گے میں نے دو تین جگہ سے کنفرم کیا اور یہ میں آثنٹک خبر دے رہا ہوں بلاول گھٹو نے کسی قسم کے کوئی مطالبات پیش نہیں کی ایک بھی مطالبہ نہیں کیا جو اس میٹنگ کی سب سے بڑی خوبصورتی سب سے بڑا حسن تھا وہ یہ تھا کہ ان دونوں لوگوں نے ایک پرانی جنریشن کے سیاستان ایک نئی جنریشن کے اُبھرتے ہوئے سیاستان انہوں نے مل کر تجدید میشا کے جمہوریت کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کبھی بھی ہم پر کوئی ہائیپرٹ نظام مسلط کیا جائے گا تو ہمارے درمیان اختلافات سے ایسی درست ہیں لیکن ہم مل کر جد جہت کریں گے اس نظام کے خلاف یہاں تک بلاول گھٹو کے وزیر خارجہ بننے کا تعلق ہے پیپرز پارٹی کے کچھ لوگ اس سے ناراض بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلاول گھٹو کیونکہ پارٹی کے چیئرمن ہے ان کے لیے وزیر خارجہ بننا مناسب نہیں ہے وہ میرے خیال میں ان کے لیے زیادہ بہتر منصب وزیر آزم کا ہوتا تو میں انہیں یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھئے جو فورن ریلیشنز ریلیشنز ہے ہمارے خارجہ پالیسی ہے یہ بلاول گھٹو کے خون میں ہیں ان کے نانا بھی اسی منسٹری سے تعلق پتے تھے بینظیر گھٹو شہید کا بہت جہرہ تعلق تھا انٹرنیشنل افیرز سے اور بلاول گھٹو کے لیے یہ بہت بڑا لرننگ میسج ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں شاید نہ ہو کہ جب وزارت عظمہ کا فیصلہ پولیشن گومبٹ میں ہونا تھا تو پہلی آفر پیپلز پارٹی کو کی گئی تھی اور پیپلز پارٹی نے پھر اس کے بعد شہباز شریف پہ کو کہا کہ آپ بنے اور بلاول گھٹو نے کئی میٹنگز میں یہ واضح طور پر کہا کہ شہباز شریف ہمارے حضیر آدم ہوتے تو یہ ان کے لیے پہلا دورہ ضرور ہے لیکن وہ بچہ جس نانا کی گود میں پلا ہوا ہے جس ماں نے اس کی ترپیت کی ہوئی ہے اس کے لیے اور جہاں انہوں نے تعلیم آسی کی ہے انٹرنیشنل افیرز کو سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے ہماری ساری کیمیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے سوائے بلاول بھٹو کے کوئی اور حقدار آپ کو نظر نہیں آتا مجھے پڑی توقع ہے کہ ایک تو خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوئی کہ سیون پوائنٹ ٹری بلیون ڈالر کا کچھ پیکچ ہمیں سعودی عرب سے ملنے کا انکان ہے دوسرا جو تعلقات میں تلقی آ گئی ہے اندران خان کی وجہ سے وہ کچھ تاہف پیچنے کی وجہ سے ان زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اور سنچیتگی کے ساتھ خارجہ پالیسی کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے ہنڈا زردی کی طرح نہیں جس طرح ماضی میں چلتی رہی ہے اور بلاول بھٹو سے پیچھتر شخص اس موقع پہ اس کام کو کوئی نہیں کر سکتے بڑی مہربانی امار محسوس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کرنا بھی سکت پروگرام جو اکپور ہوتے تو پہلے محضبان فیاض ناشکین اور اجازت صدای انگر